بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبہ نہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عزیز طلبہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنی فارمکالوجی پہ بات کر رہے تھے فارمکالوجی کے حوالے سے ہم نے اپنے فورس چپٹر کو سٹارڈ کیا تھا تو فورس چپٹر میں ہماری جو میلی ڈسکشن تھی وہ آٹونومک نروس سسٹم پہ تھی تو پریویس لے ہم نے آپ کو آٹونومک نروس سسٹم کیا چیز ہوتی ہے اس میں نیرانز نروس سیلز ٹھیک ہے اور ان کی کلاسیفکیشنز پہ آپ کے ساتھ بات کی تھی کس طرح موٹر نیرانز آپ کی باڈی میں سگنلز آپ کے دماغ سے آپ کے باڈی کی طرف اور آپ کے باڈی سے آپ کے دماغ کی طرف موو کروا رہے ہوتے ہیں تو سگنلز کا آپ کے دماغ سے آپ کے باڈی کی طرف آنا اور آپ کے باڈی سے آپ کے دماغ کی طرف جانا اس سارے سنیریوں میں کس طرح سے آپ کی باڈی اس پر ریسپونس کرتی ہے اور کس طرح سے آپ سموڈری آپ کی باڈی انٹیگریٹی کس طرح سے ڈیولپ ہو پا رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا موٹر نیورانز، سینسی نیورانز کے ساتھ جو باقی آپ کے سپورٹیو ڈاکمنٹیشنز ہیں جس میں آپ کا پاس ریسپٹرز ہیں، ہارمونز ہیں، نیرو ٹرانسمیٹرز ہیں آپ کے اور لوکل میڈیئیٹرز وغیرہ ہیں اور یہ آپ کا کس طرح سے آپ کی باڈی میں انوال ہوتے ہیں آپ کی ٹرنس کے ساتھ کس طرح سے اٹیچ ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ ورکنگ پرفارم کرتے ہیں تو ان کا اس طرح سے آپ کی باڈی میں اپنی ورکنگ پرفارم کرنا ہمارا مین کنسن کا ہماری مین کلیبریشن تھی تو نیچس اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آج کی ہماری دسکیشن میں آٹومی جنرل سسٹم کو ہم اس طرح سے دوبارہ اپنے اس کے افرین اور افرین نیورانس میں اس کی ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کس طرح سے جو آپ کے افرین نیورانس ہیں ان کو آگے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو مین کنسر ہمارا آٹو نومنگ نرویس سسٹم آٹو نومنگ نرویس سسٹم میں افرین نیورانس ورک بائی ٹو ویز کل بات ہوئی تھی کل کے لیکچر میں اگر میں تھوڑا سا پریریس لیکچر میں بات ہوئی تھی جن کے ساتھ ورڈ ای انڈیکیٹڈ ہے افرینٹ دور آپ کی نیورانز ہیں موٹر نیورانز اور سینسری نیورانز جن کے ساتھ آپ کا ورڈ ای انڈیکیٹڈ ہے افرینٹ نیورانز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ کیری کرتی ہیں آپ کی امپلسز کو آپ کی دماغ سے آپ کی باڈی کی طرف باڈی آرگنز کی طرف مسلز کی طرف آپ کی گلینڈز کی طرف آپ کی بلڈ ویسلز کی طرف جبکہ جو سینسری نیورانز ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں آپ کی امپلسز کو آپ کے جو پیریفرل آرگنز ہیں مصرز وغیرہ ہیں ان سے آپ کی باڈی کی طرف ان کو کیا کرتی ہیں آپ کی دماغ کی طرف سنٹر نروس سسٹم کی طرف آپ کے فیکٹرال ان کو انڈیکیٹ کرتی ہیں ان کو ٹائل کرواتی ہیں ٹرانس میٹ کرواتی ہیں کنڈکٹ کرواتی ہیں اب ایفرنٹ جو ہیں آپ کے ان کا ورکنگ کس طرح سے ہو رہی ہے آپ کے دماغ سے کس طرح سے آپ کی باڈی میں ان کا سنیریو منڈین ہو رہا ہے جو فرسٹ نرف سیل ہے جس کو آپ پری گینگلیونک نیرون کہتے ہیں یہ آپ کا بسیکلی سیل باڈی ہے جو آپ کے سنٹر نروس سسٹم میں لوکیٹڈ ہے فرسٹ نرف سیل جو ہے جو پری گینگلیونک نیرون ہے وہ کیا ہے جی وہ آپ کی سیل باڈی ہے جو لوکیٹ کرتی ہے سنٹر نروس سسٹم میں اور امرج ہو جاتی ہے فرم سپائر کارٹس اور یہ بناتی ہے ایک سینپٹک کنیکشن بناتی ہے آپ کی گینگلیون میں ٹھیک ہے آپ گینگلیون کیا ہے بسیکلی گینگلیون آپ کا سیل باڈی آف نیرون نیرون جو آپ کی ہیں آپ کی نرف سیل جو ہیں ان کی باڈی ہے ٹھیک ہے اس کی سیل باڈی ہے جس کو آپ گینگلیونک نیرون جو ہیں بسیکلی وہ کیا ہے فرسٹ نرف سیل جو ہیں جو فرسٹ نرف سیل ہے جو انیشیئٹ کر رہا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پری گینگلیون نیرون جس میں آپ کی باڈی جس میں وہ سنٹر نروس سسٹم میں لوکیٹڈ ہے اس سے ایک آپ کے گینگلیا ہوجاتا ہے اور یہ معنی انخفہ بیسکلی گینگلیا ہے اس کاری کی طور پہ ہے اس نے اپنے ہمارے میں ایک ٹیوئٹی کرتا ہے کسین آپ کی پریگنگلینک نیرون میں اور آپ کی سیکنڈ نیرسلند جسی کو آپ پوشگنگلینک نیرون کے کہتے ہیں یہاں آپ دو باتیں ہو رہی ہے پریگنگلینک نیرون اور پوشگنگلینک نیرون زیادہ ذی سے گینگلیند جو یہ ریلے اسٹیشن ملک فراد کے پیٹھے پریگنگلینک نیرون میں اور پوشگنگلینک نیرون میں تو دو interfacesلاموجیDS نظر ہوں پوشگنگلینک نیرون اور پورینگلینک نیرون جہاں آپ ایک کیسگزہ کر رہے ہیں کہ گنگلیا کیا ہے یا آپ کی نیران سلپ با�ڈی ہے تحیق ہے آپ اس گنگلیا سے پہلے جو اینیشیٹ لیت رہے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں فسٹ نیر سلز اس کو آپ پری گنگلیا نیرانز کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کونسی ہے پوسٹ گنگلیا نیرانز جو ہے وہ سیکنڈ نیرانز ہے جبکہ گنگلیا کیا ہے وہ بسکلی ریلی سٹیشن کے طور پر ورکنگ کر رہا ہے آپ کے پری گینگلینک اور پوسٹ گینگلینک نورانز کے درمیان میں سل باڈی جو ہے جو سیکنڈ نورانز ہے وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے آپ کے گینگلین سے اور ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے ایفیکٹر آرگنز جو ہے آپ کے جیسے کارڈک مسلز ہیں آپ کے ایزو گینگلینز ہیں وہاں ان کی ٹرمینیشن ہوتی ہے جبکہ ان کی جنریشن ہو رہی ہے آپ کے سل باڈی سے ہو رہی ہے گینگلین سے آپ کے جو سیکنڈ نورانز ہیں جن کو آپ پوسٹ گینگلیانک نیرونز کہتے ہیں اس طرح سے آپ کے فیکٹر آرگنز آپ کی باڈی میں ورکنگ پرفارن کر رہے ہیں جبکہ آپ کے افرنڈ نیرونز جو ہیں جن کا آپ سینسلی نیرونز کہتے ہیں جو آپ کی باڈی سے پیامات آپ کے دماغ کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ ایمپلسز جو ہے آپ کے سنٹر نروس سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کی پریفریز سے تو ان کو ہم نے آگے اس کی جو ہے آپ کے افرنڈ نیرونز کی جو آپ کے اے کے ساتھ ہیں ان کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے سیمپیتھیک اور پیرا سیمپیتھیک نیرونز میں کس میں سیمپیتھیک اور پیرا سیمپیتھیک نیرونز میں ایز ویل ایز ایمٹیرک نیرونز سسٹم میں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کلاسیفکیشن آف ایفرنڈ نیرونز کی جن کو آپ موٹر نیرونز بھی کہتے ہیں وہ ایک پیرا سمپتھائٹک اور آپ کے انٹریک نیرانز کے کٹیگری میں آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سمپتھائٹک نیرانز پر سمپتھائٹک نیرانز کیا ہوتی ہیں اناٹومی کے حساب سے یہ اریجنیٹ ہوتی ہیں انسانٹر نروس سسٹم اور امرج تو دفرنٹ سپائنل کارڈ ریجنز یہ سپائنل کارڈ کے دو مختلف ریجنز میں یہ امرج ہو رہی ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس جو آپ کا پری گینگریانک نیرانز ہیں پری گینگریانک اس کا آپ کا نیرانز ہیں وہ سمپتھائٹک سسٹم سے آتے ہیں کم فرم تھوریسک اینڈ لمبر ریجن اگر میں یہاں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ورٹیبل کارم آپ کے بونی پلر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا انڈیکیٹ کرتا چلوں تو جو آپ کی سپائنل کارڈ ہے اس کے آپ کے پاس ریجنز تھے تھوریسک ریجن تھا لمبر ریجن تھا سیکرم ریجن تھا تو آپ کی جو سمپتھائٹک سسٹم ہے اس کی جو پری گینگریانک نیرانز ہیں وہ بسیکلی آپ کے ورٹیبل کارم کے تھوریسک اینڈ لمبر ریجن سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں اور بسیکلی یہ شارڈ ہوتی ہے ایس کمپیر ڈو پوست گینگریانک نیرانز جو آپ کی پری گینگریانک نیرانز ہیں جن کو ہم نے فسٹ نرف سلس کہا ہے انیشیٹیو کہا دیا ہے وہ آپ کے تھوریسک اور لمبر ریجن سے آ رہی ہیں ہیں اور یہ بڑھتے ہیں پیرا سمپتھیک کو دیکھتے ہیں تو پیرا سمپتھیک جو ہے وہ بیسیکلی سیکرینیل لرز ہیں آپ کی برین کی اور آپ کا سیکرم لیجن ہے آپ کی سپائیڈل قارڈ کا سیکرم لیجن ہے اس سے ان کی پروڈکشن ہوا رہی ہے اور یہ جو ہیں یہ بانتے ہیں ایک سائن آئیب باناتے ہیں آپ کے گینگلیاں میں آپ کے ایفیکٹر آرگنز کے قریب لیکن جس میں آپ کیری گینگلیانک فائبر وہ لانگ ہوتے ہیں اور پوس گینگلیاں کے ہیں وہ شارٹ ہوجاتے ہیں اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں پیرا سیمپتیٹک پری گائنانک فائبرز کو جو آپ کے کرینئیم ہے کرینئر نرز جو آپ کی 3, 7, 9 & 10 ہیں اور آپ کا جو سیکرل ریجن ہے آپ کا سمین ریکارڈ کا اس سے یہ آ رہی ہیں اور یہ ایک سائنایب بنا رہی ہیں آپ کے گینگلیاں میں جو آپ کے فیکٹر آگر سے قریب ہے اگر اس کو سیمپتیٹک سسٹم کے کنٹراسٹ میں دیکھا جائے تو یہ جو پری گائنانک فائبرز ہیں اس کے وہ بیسیکلی لانگ ہیں اور پوسٹ گائنانک کے ہیں وہ شارٹر ہیں اور اسی طرح آپ کا جو اس میں آپ کا گینگلیاں ہے وہ کلوز ہے یا ویڈن ہے آپ کے آرگنز کے انورٹڈ سے ہے ایس کمپیرٹو آپ کے سیمپتیٹک سسٹم میں تو یہاں تک آپ کی سیمپتیٹک اور پیرا سیمپتیٹک کی الیبریشن تھی اگر آپ انٹریک نیرانز کو دیکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ کیا ہے یہ تھرڈ ویئن ہے آپ کے آٹنومی نروس سسٹم کی تو یہ کلیکشن آف نرف فائبرز ہے اس کے لیے کیا ہے یہ کلیکشن ہے آپ کے نرف فائبرز کی جو انرویڈ کر جاتے ہیں آپ کے جی آئیٹی ٹریک میں آپ کے پینکریاز میں اور آپ کے گال بلینڈرز میں یہ جو سسٹم ہے یہ انڈیپیننٹلی فنکچن کر رہا ہے سنٹرلی سسٹم کے اور کنٹرول کرتا ہے آپ کی ایکسل کرائن گرینڈ کو آپ کے انڈو کرائن سکریشنز کو آپ کے مایکرو جو آپ کے سرکولیشنز چاہ رہے ہیں آپ کے جی آئیٹی میں اور آپ کے جو متلٹیز ہیں وہ آپ کے انڈیرک نیرانز کے زمدے میں آتی ہیں یہ ان کے کنٹرول میں آپ کی بیسیکل یہ چیزیں لائک کر رہے ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ آپ کا اس کو آپ اس طرح سے کر رہے ہیں آپ اس کو اس طرح سے اپنی پورے نیٹورکنگ میں اس کو آپ اس طرح سے آپ ایکسلین کر رہے ہیں تو اس طرح اگر ہم آپ کی ایکشن دیکھتے ہیں سیمپتھیک اور پیرا سیمپتھیک نرویس سسٹم کے تو ان کو ہم ون بائی ون آپ کے باڈی آرگنز کے حساب سے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے ون بائی ون ہے آپ کے باڈی آرگنز میں ان کا کنٹریبیشن آرہا ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اگر آرگنز کے حوالے دیکھا جائے تو آپ آئی ہرٹ آپ کی بلیڈ ویسلز آپ کی بلیڈ ویسلز آپ کی سکن کے حوالے سے سکلٹر مسلز کے حوالے سے اور آپ کے میوگس کڈنی ٹریکیا جائیڈی ٹریک ٹھیک ہے اور آپ کے اٹرنل میڈولا اور لیکریمل کلیرنز کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو سیمپتھیک نرویس سسٹم جو ہے بسیکلی اس میں ہرٹ کا جو کنٹریبیشن ہے انکریز کر رہتا ہے ہرٹ ریٹ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ انکریز کر رہتا ہے فورس آف کنٹریکشن کو اگر اسی طرح پیرا سیمپتھیک جو سسٹم ہے یہ بسیکلی ہرٹ ریٹ کو ڈیکریز کر رہتا ہے اور آپ کی جو فورس آف کنٹریکشن ہے اس کو بھی یہ ڈیکریز کر رہتا ہے تو اگر ہم اسی کو اس طرح سے دیکھیں تو آپ کا جو بلیڈ ویسلز ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کے سیمپتھیک سسٹم میں کیا ہو رہا ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لنگز کے حوالے سے tobler اس سے مکنسٹکشن ہوں رہے ہیں جب سے پیلا سیمپیٹیا سے بلڈ ویسل prep اس طرح آپ کو بلڈ ویسل میں ایما سے ائفیکٹ pouvoir SAO ٹھیک ہے تو اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لنز کے حوالے سے برونکو ڈائیلیٹرز سیمپیٹھیک سسٹم میں آ رہا ہے اور جبکہ آپ کا اگر اس میں دیکھا جائے پیرا سیمپیٹھیک سسٹم میں تو آپ کا جو برونکو کنسٹکشنز جو ہے آپ کے لنز کی جو برونکی آئی ہے ان کی آپ کے پیرا سیمپیٹھیک سسٹم میں ہو رہی ہے جیائیٹی ملتے تک فา نہیں سفنگٹر کے حوال سے دیکھتے ہیں سفنگٹر کنٹریکشن ہے پلے اُرس میں دیکھی موٹلیٹی کرے مگے دیکھتا ہیں اس میں گیا ہو دیکھتے ہیں اور پلے گیا ہو رہا ہوگا ہرا ہے یہ ریڈائل مسلز جو ہیں آپ کے یہ ڈائلیٹ کر رہی ہیں جو آپ پیپل کا نام دیتے ہیں یہ ڈائلیٹ کر جاتے ہیں اور ان کی لیکسیشن آف آپ کے سلری مسلز کی ہو رہی ہوتی ہے جبکہ آپ کی پینا سیمپتھائٹک میں جو آپ کی کنٹرکشن ہے آپ کے سلری مسلز کی وہ نوٹ کی گئی ہے اور آپ کا یہ جو اس میں آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں آپ کی کیڈنیز کے حوالے سے تو آپ کا جو رینن سکریشن ہے بیٹا ون جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے آپ کا سیمپتھائٹک سسٹم میں وہ ڈیکریز ہو رہی ہیں اور اگر اس کو آپ کے میل جنیٹیلر کے حوالے سے دیکھا جائے اور فیمیل کے حوالے سے تو اس میں آپ کا جو سیمپتھائٹک سسٹم ہے بیسیکلی یہ سٹیمولیٹ کر رہی ہے آپ کی جیکولیشن کو جبکہ اگر پیرس اندر دیکھا جائے تو وہ سٹیمولیٹ کرتا ہے اریکشن کو ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ فیمیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو سیمپتھائٹک سسٹم میں جبکہ اگر آپ کا پیرا سیمپتھائٹک سسٹم میں دیکھا جائے تو جو تیرز ہیں وہ ان کی سٹیمولیٹ ہو جاتی ہے ورب سے收ل کیا جائے کے دیکھا جاتا ہے پیرا سیمپتھائٹک سسٹم میں کیونکہ جیسے پیرا سیمپتھائٹک سسٹم لوگر آپ عام ورڈنگ بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی فیلنگ شو ہوتی ہے ایس شو اگر ہوتا ہے اس میں اٹریکٹنگ کر رہے ہیں LAIKING OF HUMBLE اس میں آپ کو نوٹ کیا گیا ہے جبکہ آپ کا پیرا سمپتہٹک اس کے الٹ کنسللل کیا جاتا ہے پیرا سمپتہٹک کو اس کا مطلب جو آپ دیکھ رہےaint کہ جو باری جو ہے ریسٹ کنیشن میں تھی ہے اور عیزیشن رسپونس جو ہوتا ہے باری کا وہ ریلیکس ہوتا ہے ریسٹنگ ہوتی ہے جبکہ آپ کے سمپتہٹک میں آپ رسپونس کر رہتے ہیں فائٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں جبکہ آپ کا پیرا سمپتہٹک میں آپ اس میں آپ فائٹ ویرہ کی کنیشن میں نہیں ہوتے اس میں آپ اس کے الکس لگے گئے ہیں تو یہاں تک یہ آپ کا آٹونومک نروس سسٹم کے حوالے سے آپ کے ڈسکرپشنز کمپلیٹ ہوئیں کہ آٹونومک نروس سسٹم کیا چیز ہے نیرانز کس طرح سے انوالو ہیں نیرانز کیا ہوتے ہیں بوٹر نیرانز کیا ہوتی ہیں افرن نیرانز کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی ورکنگ پرفارم کر رہی ہیں آپ کی باڈی میں کس طرح سے آپ کے دماغ کی طرف پیغامات لے کے جانا اور آپ کے باڈی آپ کی ایکشن کرتی ہے اور کس طرح سے آپ کی باڈی کے ایکشن کو دوبارہ آپ کے دماغ تک پیغام پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کس طرح سے گینگلیا پری گینگلیا پوسٹ گینگلینک اور پوسٹ گینگلینک میں گینگلیا اپنے ریلے سٹیشن کے طور پر ورکنگ پرفارم کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیرو ٹانس میٹر ریسیپٹرز ہارمونز کی ڈسکرپشنز کے حوالے سے بھی پوائنٹس کلیر ہوئے تاکہ ان کو اس کیٹیگری کے حوالے سے دیکھا جا سکے تو یہاں تک جو ہماری ہے آج کی ڈسکیشن کمپلیٹ ہوئی انشاءاللہ ہم کل میں پروٹو ٹائپ ڈرگ ایٹرانومک نروس سسٹم کے حوالے سے اور آگے جو ان کی کلاسکیشنز ہیں کلنرچک درگ جن کو پیرا سمپتیٹک درگ کہتے ہیں ان کی حوالے سے انشاءاللہ ہماری ڈسکیشن چلے گی تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اس کو غور سے توجہ سے سن لیں اگر کہیں کوئی کنفیزن ہے کہیں کوئی چیزیں کلیر نہیں ہیں تو آپ لوگ اس کا کوسٹن کر لیں آپ لوگ اس کو پرسلی آس کر لیں اگر تمام پوائنٹس آپ کے لئے کلیر ہیں تو مہربانی فرما کر آپ اس کو ڈون کر لیں اور اس کو اپنے پاس ریکارڈ کا حصہ بنا لیں تاکہ جب ہم فیزیکلی اس میں ہمارا انٹریکشن ہو تو ہم ان چیزوں کا آپ سے آپ کے ساتھ ان کی ڈسکیشن کر سکیں یہ جو سمپتیٹک اور پیرا سمپتیٹک سسٹم کا آپ کی باڈی آرگنز پر ان کا ایفیکٹ ہے ان کو آپ ان دونوں سلائیڈز کو ٹریسک اور لمبر اور کرنیل ریجنز کے حوالے سے آپ اس کو کنسیڈر کر لیں آپ اس کو دیکھ لیں کہیں کوئی کنفیزن ہے تو اس کو پوچھ لیں گے کس طرح سے آپ کا سمپتیٹک اور پیرا سمپتیٹک سسٹم آپ کی باڈی میں انوالو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کامیاب کریں گوڈ لک